بسم اللہ الرحمن الرحیم جن کے آنسر میں نے اس ویڈیو میں دینے ہیں تو آپ ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اور اگر ہمارے چینل پر آپ نئے آئے تو چینل کو بھی سبسکرائب دیجئے تو سب سے پہلے جو ایمپورٹنٹ قویشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پی ایم سی کا سکولرشپ ہے یہ اور سٹورنٹ کے لیے بھی ہے اور جو نیو سٹورنٹ ہے ان کے لیے بھی ہے تو یہ ایمپورٹنٹ کلریفیکشن یہ ہے کہ جو ابھی ابھی میں نے پی ایم سی کی جو تمام رولز ریگولیشن ہے وہ میں نے ڈیٹیل سے دیکھ لی تو اس کے مطابق جو نیو سٹورنٹ ایڈمیشنز کر رہے ہیں جو ابھی ان کا 2021 میں ان کا ٹیسٹ ہوا ہے صحیح ہے تو وہ سٹورنٹ بھی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں صحیح ہے تقریباً ابھی جو UHS ہے اور جب بھی KMU ہے صحیح ہے اس کے جو سٹورنٹ ہیں جو ابھی اس انویسٹی میں ایڈمیشن لے رہے ہیں صحیح ہے ابھی ان کا ایڈمیشن ہوا نہیں ہے لیکن وہ اس پورٹل کی طرح اپلائی کر سکتے ہیں صحیح ہے اور اس کے علاوہ یہ جو پریویس یئر کے جو سٹورنٹس ہیں صحیح ہے مطلب جو already admitted ہیں جو فرسٹ یئر میں یا سوری ہے فرسٹ یئر سیکنڈ یئر ترڈ یئر صحیح ہے تو یہ سٹورنٹ بھی اس سکولرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا دوسرا question ہے جو سٹورنٹ frequently پوچھتے ہیں کہ جو سکولرشپ کی جو grants ہے اور loan ہے ان میں کیا فرق ہے تو جو data آپ نے وہاں پہ provide کیا ہے PMC کے لیے تو اسی data کو analyze کر کے وہ کیا کریں گے وہ decide کریں گے کہ آپ کو loan دینا ہے یا آپ کو grant دینا ہے صحیح ہے تو loan کیا ہے اس میں loan یہ ہے کہ آپ کو ایک interest free کرز دیں گے صحیح ہے آپ کے جو educational fee ہے اس کے لیے اس کے بعد ہو رہی ہے کہ five to six year بعد مطلب آپ کا جو جب house job ہو جائے یا آپ کا analy clear ہو جائے اس کے بعد آپ نے وہ کرز انہیں لوٹانا ہے صحیح ہے اچھا اور grant کا ہے تو grant deserving student ہے جن کے مطلب کیا ہوتا ہے جو ان کا stability ان کی نہیں ہوتی ٹھیک ہے financial stability ان کی نہیں ہوتی تو انہیں grants provide کریں گے جو PMC کی جو fund committee ہے ٹھیک ہے اچھا تو فرق اس میں یہ ہے کہ جو grant ہے وہ direct scholarship ہے اور جو loan ہے وہ کیا ہے وہ ایک کرز ہے interest free loan ہے ٹھیک ہے اچھا ترد نمبر پہ questions جو student پوچھتے ہیں وہ ہے about کہ جو private sector کے students ہیں صحیح ہے جو پنجاب کے یا KPI جو بھی province کے student ہو وہ اس scholarship کے لیے apply کر سکتے ہیں یا نہیں صحیح ہے تو میں نے یہ تمام چیز بڑی detail سے دیکھ لی تو اس میں clear لکھا ہے جو private sector ہے یا government sector ہے تو دونوں اس کے لیے apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو already admitted student نہیں ہے مطلب جو ابھی انہوں نے test دیا ہے 2021 میں تو وہ student بھی جو PMC کا جو scholarship اس کے لیے apply کر سکتے ہیں صحیح ہے اچھا اور اس کے علاوہ جو self based student ہے مطلب self finance پہ government self finance اور جو open merit پہ ہے تو سب اس کے لیے apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے اس کے لیے ایک eligibility criteria ہے criteria کیا ہے کہ ان student کا admission کیا ہو وہ confirm ہو مطلب ان کو ایسا لگ رہا ہو کہ ہمارا admission ہونے والا ہے صحیح ہے تو اس کے طرح پھر PMC decide کریں کہ کس student کو admission دینا ہے یا کسی کو admission نہیں دینا اچھا fourth number پہ question جو student پوچھتے ہیں کہ جو scholarship کی جو amount ہے جو total amount ہے وہ کتنے ہوگی صحیح ہے تو private کے لیے PMC decide کریں کہ جو deserving student ہے اس کو need کیتنی ہے for example ایک student ہے وہ اپنا effort کر سکتا ہے for example 10 lakh for example اس کا per year fee ہے ٹھیک ہے تو for example وہ effort کر سکتا ہے 5 lakh تو PMC کیا کرے گا 5 lakh تو student کے اپنا contribution ہوں گا وہ اپنا fee خود دے گا لیکن 5 lakh کیا دے گی جو PMC ہے وہ 5 lakh per year direct college کو pay کرے گی صحیح ہے اور اس کے علاوہ جو اگر کوئی student اتنا مطلب اس کے اتنی financial stability نہیں ہے کہ وہ اپنا پوری fee عذاب نہیں کر سکتا تو PMC کیا کرے گا اس کا وہ fee بھی اس college کو directly کیا کرے گا pay کرے گا صحیح ہے اچھا fifth number پہ جو question ہے وہ ہے کہ جو scholarship ہے کب سے start ہونے والا ہے تو جو according to PMC کا جو officially جو notification ان کا ہوا ہے تو اس میں انہوں نے clearly کہا ہے کہ جو next کیا ہے sorry یہ جو 31 December ہے تو December سے پہلے پہلے جن student کے admission confirm ہو جائے یا جن کے already admission ہو چکے ہیں تو ان کی جو fee ہے وہ directly college کو pay کی جائے گی صحیح ہے تو انشاءاللہ EC 2021 میں ہی پتہ چل جائے گا کہ جو scholarship ہے یہ آپ کا منظور ہوا ہے یا منظور نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے جو ایک notification میں انہوں نے کہا تھا کہ جو 30 to 41 days میں مطلب 30 to 45 days میں یہ scholarship کی جو clarification ہے وہ ہو جائے گی کہ آپ کا admission sorry آپ کا جو scholarship ہے وہ منظور ہو چکا ہے یا نہیں ہوا ہے صحیح ہے تو جتنے بھی questions ہیں آپ comment section میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے سب questions کے جواب دیں گے تو خیال لیکھئے گا اپنے آپ کا بھی اور ہمارے چینل کا بھی موسیقی موسیقی